بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللذین اصطاق اما بعد وکما غرض فی الحدیث الصحیح نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان ان خدا عنہ عملوہ اللہ من صلافت اللہ من صدقت جاریت او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل السلام دنی بھائی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے اور یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے گویا کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے الدنیا مزرعہ الاخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں آدمی جو بوتا ہے وہی آخرت نے اسے ملتا ہے یہاں اگر آدمی نیکیاں کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کیلئے صبر میں بڑا سکون ہے آخرت میں بڑی قیامت کرن رہا تو آرام ہیں اور جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں اس کا حصہ اوپد کریں خدا نہ کرے اگر ہماری زندگی شریعت و سنت سے ہٹی ہی بھی ہے گناہوں سے بھری ہی بھی ہے تو یہ گناہ ہمارے لئے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر وہ بالے جان دنیا میں نہوستیں آفتیں پریشانیاں گناہوں کے وجہ سے آتی اور اس سے گناہوں کے وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے پکڑ ہوگی ہے ظاہر بات ہے کہ جو قبر میں عذاب ہوگا آخرت میں پکڑ ہوگی تو کیا ایسا انسان اللہ کے جہنم سے بس سکتا ہے اس لئے کیوں نہ ہم سرات مستقیم پر گامزم رہیں اور سرات و مستقیم کے مطابق زندگی گزاریں یعنی ایسی زندگی گزاریں جو اللہ اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق محترم بزرگور دوستو جو کچھ ہم نہیں کیا اور خیر کے کام اچھے کام بھلے کام دنیا میں کرتے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے سانس میں سانس باقی ہے غصوط تک ان چیزوں کا ہمیں عجر و ثواب ملتا رہتا ہے چہہ نماز ہو روزہ ہو اور زکاة ہو حج ہو تلاوت ہو ذکر و اذکار ہو صدقہ و خیرات ہو ان سارے چیزوں کا ثواب ہمیں غصوط ملتا رہتا ہے اور جیسے ہمارے جسم میں سے روح جسے چاند کہا جائے روح کہا جائے نکل جاتی ہے تو ان سارے چیزوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے زندگی ختم عجر ثواب کی ملنے کا سلسلہ بھی ختم اب ہمارے نام آمال میں اندر نہ کسی نیکی کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کسی گناہ میں کبھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن آدمی مرنے کے بعد آدمی قبر میں حسرت کرے گا تو منہ کرے گا کاش میں اور دنیا میں اور زیادہ نیکیاں سر لیا ہوتا لیکن قیامت کے دن کا قبر میں اور آخرت بندے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ دھیر سارے اس کے نیکیاں ہوں گی جو دنیا میں اس نیکی ہوں گی لیکن قیامت کی اسے کم محسوس کرے گا اس لئے کہ مرنے کے بعد سارے نیکیوں سے دروازے بن ہو جاتے بھی کوئی نیکیوں کا اضافہ اس کے نام عامال میں نہیں ہوتا اس لئے جتنے بھی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی اس کو دیکھ کر کم محسوس کرے گا اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ تو اتمنہ کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کچھ دن اور محلت دے دے تاکہ میں کچھ اور نیکیاں کر لیتا کچھ اور تدقہ وخیرات کر لیتا تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا اور میں آپ کے فقر سے بج جاتا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو دنیا میں ایک مرتبہ آتا ہے اس کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور جو آدمی دنیا سے چلا جاتا انتقال کر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی اسی طریقے سے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے نامی آمان میں لکھ لیتے ہیں جن کو کرام ان کاشیدین کہا جاتا ہے سارے گناہ لکھتے چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا میں بابدل خودی امجد حیدر آبادی ایک بہت مشہور و معروف شیر ہے نجانے اس شیر نے کسیوں کی زندگیوں میں انقلاب گایا ہے اور کسی لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی ہے اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے شباب کہا جاتا جوانی تو طاقت قمت زمانے کو آدمی جوانی بہت کارے گناہ کر لیتا ہے اور کمجھتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے ہر گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے تو ہر گناہ کر بھی لیتا ہے آدمی تو شاعر کہتا ہے کہ اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے نہ جوانی باقی رہنے والی ہے مرنے کے بعد اور نہ پینے چلانے کا اور گناہ کرنے کا موقع رہنے والا ہے اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے لذتیں گناہوں کی ختم ہوئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے گناہ کرنے کے لئے لذت ہوتی ہے تھوڑے وقت بھی ہوتی ہے لذت ختم ہو جاتی ہے گناہ کا مزا ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا عذاب باقی رہ جاتا ہے لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے دور سے اس چیز کو مدی نظر رکھتا جائے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہمیں زندگی گزاری جائے اللہ تعالی ہماری حفاظت سرمائے لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کے ایک فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کے ملنے کا سلسلہ بل ہو جاتا ہے اذا ماتل انسان ان قطع امالو اس کی آمال پر عجر سباب دیا جاتا اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد ان تین چیزوں کا عجر سباب اس بندے کو ملتا رہتا ہے خدا کرے کہ وہ زندگی کے اندر مختصر زندگی کے لو تین کام کرنے اللہ نبی علیہ اسلام فرماتے بھی پہلا کام یہ ہے کہ صدق جاریہ کسے کہا جاتا ہے صدق جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فائدہ باقی رہے لوگ اس سے فائدہ بخاتے رہی وہ ایسے کام کر جائے جیسے مزد بنا جی جب تک یہ مزد رہے گی مسجد کے درو دیوار رہیں گے جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اب وہ وچہ سال بھی ہو سکتا ہے قیامت تک بھی ہو سکتا ہے ہزار سال جب تک لوگ آ کر یہاں پر صلی اللہ کریں گے نماز پڑھیں گے درو دیوار طائم رہیں گے وہ اس لوگ عضو خانے پر آخر عضو کر رہیں گے جب تک عضو خانہ باقی رہے گا اس وقت ہمارے نام عامال میں لوگوں کے عضو کرنے کا سباب ارگو بھی ملے گا ہمیں بھی ملتا رہے گا ہم نے کوئی مدرکہ قائم کر دیا کوئی مکتب قائم کر دیا جہاں پر قوم کے بچے مدرکہ جب تک وہ مکتب باتے رہے گا جب تک قوم کے بچے آخر مہ پڑھتے رہیں گے باقنا عباد کردار زندار بنتے رہیں گے اس مدرکہ و مکتب قائم کرنے والے کے نام عامال میں برابر مرنے کے باوض سباب ملتا رہے گا یہ سرقے جاریہ اسی جسنے لوگ اس درست پھل کھاتے رہیں گے جسنے لوگ اس درست کے سائل میں آخر بیٹھیں گے جسنے لوگ اس درست سے فائدہ بکھائیں گے اس وقت تک آپ کے نام عامال میں عجل و سباب لکھا جاتا ہے یہ صدق جاریہ آپ نے کئی قوان خدوا دیا کسی مزل کو مدرس میں بور مار گیا جب تک لوگ پانی پیتے رہیں جب تک لوگ اس کوئے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک سوا برابر ملتا رہے گا یہ صدق جاریہ اور دوسری چیز اللہ نبی علیہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائیں علم کا کام چھوڑ کر جائیں علم سلسلہ جاری کر جائیں تو لوگ اس کے برابر فائدہ اٹھاتے رہے جیسے ہم نے کسی کو آلیم دین منا دیا اب وہ سلسلہ جاری ہے کہ دوسروں کو علم دین سکھا رہا ہے اور اس کے سکھانے کے مطابق لوگ عمل کرتے جا کوئی قرآن کریم اللہ کا بابر کلام مسجد ملا کر رکھ دیا کسی مدر سے لے دے دیا کسی غریر یقیم و یسیر بچے و بچی کے حوال کر دیا جب تک اللہ کے بابر کلام کو پڑھا جاتا رہے گا وہ اس وقت عجر سباب ہمارے نام آمال میں لکھا جاتا رہے یہ ہے او علم یمتخو دی کہ ایسے علم نافع تو لوگ اس سے قائدہ اٹھا دے یا کئی کتاب نہیں کر گئے گی اب لوگ اس کتاب کو پڑھ کر عمل کر رہے گی جب تک کتاب دنیا میں باقی رہے گی جب تک لوگ اس پر عمل کر رہ گے اس کتاب لکھنے والے کو قبر میں برابر سوا ملتا رہے یہ او علم یمتخو بھی تو پہلی جس فرمائے آپ علیہ صلی اللہ سلام نے صدق جاریت کی صدق جاریہ کا کام کر دوسرے او علم یمتخو بھی کوئی علم کام کر جانا لیکن اس کے وجہ لوگ اس کے مطابق عمل کرتے رہی علیہ سلام فرماتے ہیں نیک اولاد تھوڑ کر دنیا سے لازرائے ہر بات ہمارے دنیا سے جانا ایک اور ہمارے انتقال دنیا میں ہماری اولاد رہے تو فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد تھوڑ کر دنیا سے جائے تو اولاد نیک ہو جو اس کے لیے یعنی اپنے ماباب کے لیے دعا کرتی رہے تو جب تک ایسی نیک اولاد دنیا میں زندہ رہے گی اس وقت تک اس کے سارے نیکیوں کا اس کے نیک کاموں کو عجر اس کے معباب کو قبر میں ملتا رہے مہترم مذہر وغور دنیا کے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں لیکن خاص طور پر ہمیں جاریہ کہ ان تین چیزوں سے بتوجہ دی جائے صدق جاریہ کا کام بھی کیا جائے اور علم ناصر کا کام بھی کیا جائے اور اپنے اولاد کو نیک بنا کر دنیا سے جائیں جب تک اولاد ہمارے دنیا میں واقع ہو کسی مرتبہ جنازوں میں جانے تب دیکھنے کے احتفاؤ اور کچھ لوگ دور کھڑے نظر آتے خوشا جاتا کیوں وہ نماز نہیں پڑھیں گے معلوم ہے کہ کچھ ان کو عذر لگے عذر عورتوں کو ہوتا مردوں کو نہیں ہوتا عذر کے دین عورتوں کو ہوتے مردوں کو نہیں ہوتے لیکن مسلمان دور کھڑے نظر آتے یہ بھی کتنی بری بات اس لئے آتا ہے جو جہاں علیہ السلام پر یہ قرآن تم اپنے اولاد کو نیک منا کیون تم دعا کر رہے تو پھر یہ نیک اولاد ہمارے یہ طواب جاریہ ہے جب تک وہ زندہ رہے جب تک ہمارے دعا کر رہے جب تک دنیا میں دین پر قائم رہ جب تک دینی کام کرے گی نیک عامال کرے ہم کو اپنے قبر میں برابر تبا ملتا رہے گا لیکن اس نیک عمل کے کرنے والوں کے نیک کو کمی نہیں ہوں آج ہم اپنے اولاد کی دنیا دیکھتے ہوں کتنی سیلری لاتا ہے کتنا پیٹا لاتا ہے اس کو نوکری بلانے کی کوشش اس وقت جو بلانے کی کوشش اتھا بزرسمن بنانے کی کوشش دیار بنای کوئی بنا نہیں کرتا لیکن یہ دیکھیں کہ میرے مرنے کے بعد اس بزرسمن بیٹے سے اس ملازم بیٹے سے اور تازر بیٹے سے مجھے کیا پائدہ ملنے والا مجھے کیا نفع ملنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاة و سلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں ایک مرکبہ قبرستان میں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑے نیا کو عذاب ہو رہا قبر کے اندر چلے گئے وہاں سے آگے پھر وہاں سے دولا واپسی ہو تو اسے قبرستان سے گزرے تو دیکھا کوئی عذاب نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشان نہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ نے دعا کی کہ مولا کری تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اور تھوڑے دیر کے اندر یہ ہے تو اس کا عذاب قبر موقف ہو گیا کیا بجا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر اس کا عذاب قبر موقف ہو گیا اور کیلے سکول سے اپنے قبر کے لگ لیٹا ہوا اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ اسلام کو بتلایا گیا کہ مرنے والا جب مر رہا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی یعنی اس کی بیوی حمل سے تھی اس کے مرنے کے بعد کیونکہ اس کے آمان ایسے نہیں تھی مرنے والے تھی جس کو عذاب قبر سے بتایا جا تھا بڑا بڑعمل تھا گناہ دار آدمی تھا اپنے گناہ وں کے سزا کاش رہا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اور تھوڑا بڑا ہوا تھوڑی دیر پہلے سے عذاب قبر ہو رہا تھا اس کے بعد اس مرنے والے کی بیوازی نے اپنے یتیم چھوٹے بچے کو لے جا کر ایک مکتب میں شرک کیا اور ابھی وہ مکتب معلم اور استاد بچے کو بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھوا رہی اس مرنے والے کا چھوٹا یتیم بچہ مجھے رحمہ و رحیم کہہ رہا ہے اس لئے میری رحمت کو دوست آیا اور مجھے یہ دوارہ نہیں ہوا کہ مرنے والے کا بیٹا مجھے رحمہ و رحیم کہیں اور مجھے اس کے باب کے عزاب کو ہٹا دیا بھائیو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وجہ اتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر ہماری اولاد ہمارے دعائے مختلف کریں ہمارے عیسیٰ علیہ سوا کرتی رہے ہمارے نام سے صدقہ و خیرات کرتی رہے تو ہمیں قبر میں کتنا لکھا ہو شکون سے گزرے دی ہم بھی ہیں آج کوئی پچاس سال کا ہے کوئی چالیس سال کا ہے کوئی سترہ سال سال کے عمر کا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ماباب دنیا چندر نہیں ہمارا بینی فریضہ بنتا ہے اور ماباب پہ ہم پر ہم آئید ہوتا ہے کہ ہم اپنے لئے اپنے بیوی اور بچوں کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے کاروڑار کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہی فر اپنے دعاوں میں اپنے مرہم ماباب کو ضرور یاد اتنا ہے اے اللہ میرے ماباب کی مقفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے قبر کو جنت کو مرہم ماباب کے لئے دعا کریں اور جب کبھی اپنے جیل سے نکال کر خود کی تو خیرات کو صدقہ کرتے ہیں نیت یہ کر لی جائے کہ یہ میرے ماں کی فرق ہے یہ میرے باپ کی فرق سباب آپ کو بھی ملے گا اور اس قبر میں آرام کرنے والوں کو بھی صلاح ملے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور نیت آپ نے کی مرہم والے دین کی موقع اپنے مرہم والے دین کی لئے عیسیٰ سواب کرتے رہنا چاہئے دعا مغزرت کرنا چاہئے اس کے ذریعے سے ان کو بری خوشی ہوتی ہے ہم اپنے مرہم کی لئے کو تو عیسیٰ علیہ سواب کرتے سور یاسیل پر بخشتے ہی ایک مرتبہ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دس قرآن پڑھنے کا سواب نیتا ہے یاسیل پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے کتنا بھی اگر اہیس کا پڑھتا پانچ ملک پانچ رکھو پانچ ملک میں سور یاسیل پڑھنا ہو جاتا ہے اور مرنے والے کو دس قرآن کے پڑھنے کا سواب دس قرآن کے پڑھ جاتا اور اگر ہم پورا قرآن پڑھ کر اپنے مرہوم کو پہنچ آج کو یا بات آج حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہم کوئی چیز اپنے مرہوم کو سواب پہنچاتے ہی تو گویا کہ خریش سے اس کو بابا کا جب کی شکل کے اندر مرنے والے کو پیش کرتے ہیں کہ مرنے والے تیرے اولاد نے تجھے آج کو حقاب ہو جائے بڑے خوش ہوتے ہیں مابا کے انتقال پر اولاد کو کتنا خم ہوتا ہے کتنا خدمہ ہوتا ہے سمبال بھائیو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مابا کو قبر میں خوش رکھے تو ان کے لئے ضرور یسال سباب کرتے رہے ان کے لئے ضرور دعائے مختلف کرتے رہیں وہ ضرور ہم سے خوش رہیں اللہ کا نبی علیہ صلی اللہ فرماتے کہ تین چیزیں ہمارے دنیا کے ہر نیشیوں کا سلسلہ ہمارے زندگی میں خائم رہتا ہے نماز پر ملتا زکاة پر ملتا پر ملتا پلاوت قرام پر ملتا توبہ پر ملتا درشری پر ملتا راستے سے کاٹے کو ہٹا پر ملتا راستے میں کوئی چیز پڑی تھی جسے کسی کو تکلیف ہو سکتی آپ تکلیف دینے چیز کو حقا دیا آپ پر سواب ملتا ہے آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا آپ پر سواب ملتا ہے کسی کو پانی آپ نے پلا دیا آپ پر سواب ملتا ہے اس لئے سارے سواب پر سنسلہ پر تک رہتا ہے جب تک ہماری جان میں جان جب تک ہمارے جس میں روح موجود ہے جیسے روح نکل گئی سارے سواب کا سنسلہ بند ہو جان گا اور ایک مرتبہ ہم اپنے زبان سے سبحان اللہ نہیں کر سکتے ایک آیت قرآن نہیں کر سکتے کسی کو پانی نہیں کلا سکتے کوئی لیکن نہیں کر لیکن نبی کریم علیہ سلام فرماتے کہ تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے رات تین چیزیں ملتا رہتا رہی ایک ہے صدق جاریت صدق جاریہ کا کام کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہی خلدار پرخ مجوا دینا پوہ خدوا دینا بور مار دینا مزل بنا دینا مدرکہ یا مقت قائم کر دینا جب تک یہاں سے لوگ فائدہ اٹھا رہیں گے نماز پڑھ رہیں گے دین سمیت رہیں گے وہ سو تحمی قبر میں صحاب ملتا رہے گا اور دوسری چیز علم ینتقعو بھی کوئی علم کام کر جائے اگر ہماری قابلیت ہمارے صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ کوئی علم کام کر سکھیں تو جو لوگ علم دین کا کام کر رہے ہیں ان کے معاویل بنا جائے ان کا ہاتھ بتایا جائے تو یہ بھی اسی ڈائریک کے اندر آخر جو ہیں اپنے مرنے کے بعد عجر السواب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اور تیسری چیز نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں کے مرنے کے بعد مابا یہ دعا مختلف کرتا رہے جہاں بہت ساری چیزیں دنیا کمر کرتے ہیں تو ان تین چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے آج ہم اولاد کی پرورش کا تہل کی تربیت نہیں کرتے مختصر پرورش کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی دنیا تو سمار تہل لیکن ہم ان کی آخرت سمار لے کی کوئی فکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رب توجہ دینے کی توفیق اطا فرمائے اور دعا کہ ہم تمام کو اپنے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ کام بھی کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی اور شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ